اے بہر و بہر محطرم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد روزانہ قرآن کریم کی آیات پر ہم بات کرواتے ہیں اپنے اہد کے جید علماء سے اور ان سے سیکھتے ہیں ہمارے ملک کے محترم معزز اور جید علماء تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ قرآن کریم کی تفہیم بلکل واضح کر دیتے ہیں بلکل آسان کر دیتے ہیں تاکہ قرآن کریم پر عمل کرنا ہمارے لئے کوئی دشوار نہ ہو خواتین و حضرات الدین و یسرن دین میں آسانیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تو روزانہ بس ایک یہ کام ہوتا ہے ہمارے معزز علماء کو اللہ سلامت رکھے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری جہالب کو دور فرما دیتے ہیں خواتین و حضرات آج کی جو آیات ہیں وہ ہیں سورہ احقاف کی آیات تیرہ اور چودہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کے حوالے سے کیا فرما رہا ہے اللہ اکبر یہ کون لوگ ہیں یعنی اہل ایمان اہل ایمان کے مراتب اللہ اکبر کیا ردبہ ہے ان کا اور کس مقام پر یہ فائز ہیں یا دین کو مطلوب ہیں خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اللہ اکبر ربنا اللہ ایمان سم استقام عمل صالح استقامت ڈر جانا ربنا افریق علینا سبرم و سب تقدامنا فانسرنا للقوم الكافرین اللہ اکبر ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازہدیتنا و حبلنا مل لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے دے دی ہے تو ہمارے دلوں میں ٹیڑ پیدا نہ کر تو فیاض حقیقی ہے اللہ اکبر خواتین وزرات سوالات رکھیں گے اپنے اہد کے جید علماء یہ ہمارے اہد کے ممتاز عالم محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب تشریف فرما ہے لاہور میں خواتین وزرات ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے کون واقف نہیں پیام سب کا لازمی جز ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں اور جو تاثیر اللہ تعالیٰ نے آپ کی گفتگو میں عطا فرمائی ہے وہ آپ ہی کا حصہ اور آپ ہی کا خاص سا خواتین وزرات ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ احقاب آیات تیرہ اور چودہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاللذین قالو ربنا اللہ ثم استقاموا قالو ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئیک اصحاب الجننة خالدین فیها جزاء بما كانوا یعملون صدق اللہ العظیم یقینا جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے ان کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان عامال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں صدق اللہ العظیم خواتین وزرات محترم ڈاکٹر سرفراد احمد آوان صاحب تشریف فرما ہے ہمارے آج کے معزز مہمان ان کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوار رکھیں آج کے پرگرام کے حوالے سے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کتنے عرصے تک حکمرانی کی درست جواب دو سال تین ماہ آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے بنو جرہم نے زمزم کے کونے کے پاس آباد ہونے کی اجازت کس سے لی بنو جرہم نے زمزم کے کونے کے پاس آباد ہونے کی اجازت کس سے لی تین آپشنز حضرت آمنہ علیہ السلام سے یا حضرت سارہ علیہ السلام سے یا حضرت حاجرہ علیہ السلام سے جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-00980 ہمارا ای میل ایڈرس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 قبلہ ڈاک صاحب ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سورہ ہے احقاف کی آیت نمبر تیرہ میں کیا فرما رہا ہے کن اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی کس صفت کا ذکر ہو رہا ہے ارشاد فرمائیے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم على النبی الكریم والا علیہ وصحبہ اجمائین ایک سب پڑھی گئی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے صاحبان ایمان کی دو صفات بیان فرمائی ہیں اور پہلے دو جملوں میں دو صفات بیان کرنے کے بعد باقی دونوں آیات کا جو حصہ ہے ان میں اللہ تعالی نے ان صفات کے حاملین کو ان صفات سے متصف صاحبان ایمان کو اللہ تعالی کے ہاں سے کیا ملے گا اور کیا انعام نصیب ہوگا اس کا بیان فرمایا ہے سبان اللہ بالکل آغاز میں جو پہلا جملہ ہے وہ ہے ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے زبان سے یہ کہا دل کی تصدیق کے ساتھ زبان کا اقرار اس انداز سے انہوں نے کیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے یعنی اللہ کی صفت ربوبیت میں کسی غیر کو اللہ جیسا نہیں مانا اللہ تعالی کی صفت ربوبیت میں غیر کے شرک سے اجتناب کیا پہلی صفت تو ان کی یہ ہے کہ وہ اپنا پروردگار اپنا خالق اپنا مالک اور اپنا رازق اللہ تعالی کو ہی مانتے ہیں سبان اللہ دوسری صفت ان کی جو اصل میں آج کی اس آج کی اس گفتگو میں زیادہ تر زیر بحث رہے گی وہ ہے سُم مستقام جہاں پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں استقامت کا لغوی مانا عزم عزم سمیم ڈٹ جانا اعتدال یا سیدھا رہنا ہے جبکہ دینی حوالے سے جب ہم استقامت علی الدین کی بات کرتے ہیں اور دین پر ثابت قدمی کی بات کرتے ہیں تو استقامت کا مفہوم استقامت کا جو لفظ ہے یہ اعویجاج یعنی ٹیڑے پن کی زد ہے اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے استقامت کا مفہوم بیان کرتی ہو فرمایا کہ الاستقامت ہی لزوم المنحج القویم سیدھی راہ کو مسلسل اختیار کیے رہنے کا نام استقامت ہے الاستقامت ہی سلوک و استرات المستقیم دائیں بائیں جکاؤ ظاہر کیے بغیر تمام ظاہری اور باطنی طاعات اور تمام ظاہری اور باطنی طاعات بجالانا اور منہیات سے رکے رہنے کا نام استقامت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ارض کیا تھا کہ حضرت یہ دین میں استقامت کسے کہتے ہیں تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا اللہ تشرک باللہ شیعن اللہ کی وحدانیت میں اس کی ذات میں اس کی کبریائی میں اس کی بڑائی میں اس کے علم میں اس کی قدرتوں میں اور اس کے اختیار میں کسی اور کو تو شریک نہ کرے اور خالصتاً یکسو ہو کر اللہ کے لیے ہو جائے اس کو استقامت کہتے ہیں اسی طرح حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ نے اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ استقامت کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا الاستقامت علی طاعتہی وعدائ فرائضہی اللہ کی فرما برداری اور اس کی طرف سے متعین کیے گئے فرائض کو پابندی سے بجا لاتے رہنے کا نام استقامت ہے اسی طرح حضرت ایک اور حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے پوچھا گیا کہ استقامت کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا الاستقامت علی اخلاص الدین والعمل الیل الموت کہ دین کے حوالے سے آدمی مخلص ہو اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اعمال بجا لاتا رہے یہ استقامت ہے جیسے قول میں استقامت ہے ویسے عمل میں بھی استقامت ہو یہ گویا استقامت ہے اور یہ وہ استقامت ہے انیک صاحب جس کو کہا گیا ہے کہ ہزار کرامت سے بہتر ہے سنت نبوی پر ڈٹے رہنا تعلیمات نبویہ پر ڈٹے رہنا یہ ہے الاستقامہ اور بہت خوبصورت بات بزرگوں نے لکھی ہے کہ استقامت کا درجہ ہمارے دین میں اور استقامت کی حیثیت وہی ہے جیسے بدن میں روح کی ہے جیسے بدن میں روح موجود ہو تو یقیناً آدمی زندہ رہتا ہے بیدار رہتا ہے اسی طرح اعمال میں اگر استقامت ہے تو استقامت یقیناً روح ہے اعمال کے حوالے سے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مقامات پر محبوب کریم علیہ السلام اور تسلیمات کو اور بلکہ پوری انسانیت کو استقامت کا حکم جاری فرمایا چنانچہ سورہ حابین سجدہ آیت نمبر چھے میں ہے اشاد باری تعالیٰ ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فستقیم الی وستغفر کہ دیکھو آپ یہ بات اس بات کا اعلان کر دیجئے اے حبیب آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ دیکھو انما الہ حکم الہ واحد تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے اس کی الوحیت میں غیر کی شرکت کی کوئی گنجائش نہیں فستقیم الی اس نقطہ نظر پر اس عقیدے پر اس بنیادی تعلیم پر جو تمام انبیاء علیہ السلام تو تسلیمات کی تعلیمات میں مشترکہ رہی ہے اور بنیادی اور مرکزی نقطہ رہا ہے انما الہ حکم الہ واحد فستقیم الی اس پر تم نے ڈٹے رہنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے اس عقیدے پر اس درمیان میں اگر عملی حوالے سے کسی طرح کی کوئی کمزوری سامنے آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا ہے محبوب کریم علیہ السلام و تسلیمات کو خود اللہ نے ڈائریکٹ اپنے حبیب کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ زخرف میں ہے سورہ ارشاد مستقیم اے حبیب جو تعلیمات آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں ان تعلیمات پر آپ نے ثابت قدم رہنا ہے ان تعلیمات پر ڈٹے رہنا ہے اس لیے کہ انہ سورہ مستقیم آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سیدھی راہ پر ہیں آپ کو جو وحی کی روشنی میں راستہ بتایا گیا ہے یہی سرات مستقیم ہے یہی ہدایت کی راہ اور یہ قرآن کریم آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے ایک نصیت کا سامان ہے اور یقینا کل قیامت کے دن اس استقامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ سلات و تسلیمات کو سورہ حود کی آیت نمہ ایک سو بارہ میں فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ سلی اللہ علیہ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ پہلے بھی ثابت قدم ہیں یقینا اپنے موقف پر اور اپنے نظریہ پر جو وحی کی روشنی میں آپ کو تعلیمات دی گئی ہیں ان پر آپ ثابت قدم ہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے آئندہ بھی ویسے ہی استقامت کا اظہار کیجئے ومن تاب معاک اور وہ لوگ جو اپنے سابقہ دور جاہلیت کے نقطہ نظر کو اور عقائد کو چھوڑ کر اب اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے آپ کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں ومن تاب معاک آپ کے ان ساتھیوں کو بھی اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ بھی استقامت کا مظاہرہ کریں وَلَا تَتْغَو فِيهِ وَلَا تَتْغَو اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مصیر اور دیکھئے تغیان سے بچنا ہے علماء نے لکھا ہے کہ الاسطقامت بِعَدْمِ تغیان یعنی تغیان سے بچاؤ کا مطلب کیا ہے کہ حدود اللہ کو تجاوز کرنے والے نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے جو استقامت کا حکم دیا ہے اس آیت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی تعلیمات پر ثابت قدم رہنا ہے لوگ مختلف طریقوں سے آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کریں گے نئے نئے نظریات تمہارے سامنے لائیں گے نئے نئے تعلیمات تمہارے سامنے لانے کی کوشش کریں گے لیکن وہ تمام نظام جو وحی کے نظام سے اور وحی کی تعلیمات سے متصادم ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر اپنے دین پر اور اپنے وین پر ثابت قدم رہنا ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ڈاک صاحب یہاں پر پہلی بات یہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان اللہ قالوا یہ اب شعوری طور پہ انہوں نے دین قبول کیا اور مستقام اور استقامت ڈاک صاحب جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ استقامت یہ کہیں لرزش نہیں کہیں لغزش نہیں حالات خواہ کیسے بھی ہوں لیکن دین پر عمل کرنا ہے نافرمانی نہیں ہو یہ فرمائیے ڈاک صاحب کہ استقامت اور صبر کا آپس میں کیا تعلق ہے اور یہ استقامت میرے وجود کا حصہ یہ صفت میرے وجود میں پیدا کیسے ہوگی جی جی ملکل وہ اس پر میں یہ کیسے پیدا ہوگی اس پر میں آپ سے عز کرتا ہوں لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ استقامت کے حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں حدیث کی روشنی میں حضور نے استقامت کو کیا حیثیت دیا اور کیا درجہ دیا ہے اس کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے اگر آپ اجاز دیں اور میں یہ ارز کروں کہ صبر اور استقامت یہ دونوں ایک ہی رخ کے دو پہلو ہیں یعنی ایک ہی اپنے موقف اور اپنے نظریات اس بات پہ توجہ ہو کہ دیکھئے حالات کے جبر کے نتیجے میں اپنے موقف میں تبدیلی اور اپنے نکتہ نظر میں تبدیلی اس سے ہمارے دین نے سختی سے روکا ہے حالات کا جبر صحابہ کو اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکا بلال کو اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکا عثمان کو اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکا سحیب کو اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکا اور آل یاسر کو اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکا نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ کے لئے جو تکلیف اور مشکلات آئیں آپ اپنے نکتہ نظر اور اپنے وحی کی روشنی میں دی گئی تعلیمات کے ذریعے سے جو دین آپ کو دیا گیا ہے اس پر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو بھی اسی بات کی تعلیم دی چنانچہ حضرت صفیان ابن عبداللہ فرماتے ہیں قل تو یا رسول بات فرما دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سوال کی ضرورت نہ پڑے اس کے بعد کسی اور سوال کی مجھے میرے کوئی گنجائش نہ ہو تو آپ صلی اللہ نے فرمایا قل آمنت باللہ سم مستقم آپ کہہ دیجئے میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر ڈٹ جائیے استقامت کا مظاہرہ کی جائیے حیرت معاذ نے جب سفر پر روانہ ہونے لگے ہیں تو ارز کیا یا رسول اللہ اوسینی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وسیعت فرمائیے کچھ تاقیدی حکم جاری فرمائیے میرے لئے کیونکہ وسیعت کا اصل معنی تو تاقیدی حکم کا ہے تو قال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبد اللہ وَلَا تُشْرِك بِشَيًّا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک اور سانجی نہ بنانا قال یا رسول اللہ زد لی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اگر تُجھ سے کو غلطی ہو جائے تو پھر فوری طور پر کو نیکی بجالا اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں دور کر دیتی ہیں پھر وہ کہہ لگے یا رسول اللہ کچھ اور بڑھائیے آپ نے فرما استقم اپنے موقف اور اپنے عقیدے پر ڈٹے رہنا ثابت قدم رہنا والتحسن خلقہ کا اور تیرے اخلاق ضرور اچھے ہونے چاہیے یہاں بھی استقامت کی ہدایت دی جا رہی ہے تعلیم دی جا رہی ہے اس لئے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی نے ارسول ہے ابو امامہ باہلی نے ارز کیا اللہ کے حبیب سے استقامت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں دیکھو اپنے موقع پر اور اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنا اور تمہارا ثابت قدم رہنا ہی تمہارے لئے اچھا ہے اور بہتر ہے کیونکہ جو شخص ثابت قدم رہے گا دین پر یہ عجر جو اس آیت میں آج اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں یہ یقیناً ان کے لئے ہیں اور استقامت کی برکات اللہ نے قرآن کریم میں کس قدر بیان فرمائی سورة جن میں ہے وَعَلَّوِ استقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَا سْطَيْنَاهُمَّا عَنْغَدَقَ وَعَلَّوِ استقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ کفارِ مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ وہ طریقہ اور وہ راستہ جو وحی کے ذریعے سے سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا ہے اگر یہ اس پر استقامت اختیار کرتے لَأَسْقَيْنَاهُمَّا عَنْغَدَقَ تو ہم ان کو ظاہری باطلی نعمتوں سے اس طرح سے نواز دے کہ وافر پانی ان کو میسر آتا اور یہ قہد سالی کا جو شکار ہوئے ہیں یقیناً اس طرح سالی کا یہ شکار نہ ہوتے اللہ تعالی نے سورہ حامیم سجدہ میں بھی اسی استقامت کا ذکر فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے سُمْ مَسْتَقَامُوا اور پھر اس پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں کوئی جبر کوئی زیادتی کوئی لالج کوئی حلز کوئی رشوت کوئی ذریعہ مجبور نہیں کرتا سُمْ مَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ تو فرشتے ان پر اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُوا تمہارے لئے کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں وَابْ شُرُوا بِالجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اور تمہیں خوشخبری سنا رہے ہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے نَحْنُ أَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم تمہارے لئے مددگار ثابت ہوتے تھے اور آج آخرت میں بھی ہم تمہاری شفاعت کرتے تھے دنیا میں تمہارے لئے دعائیں کرتے تھے یہ بھی ہماری مدد تھی اور آج آخرت میں بھی ہم تمہارے لئے شفی ہوں گے نَحْنُ أَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاةِ دُنیا وَفِي الْآخِرَةِ دنیا اور آخرت دونوں میں یہ فرشتے جو ہیں وہ مومنین کے اولیاء اللہ تعالیٰ یہاں استقامت کے بدلے میں نتیجے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ استقامت کے جو برکتیں ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا اچھا ڈاکس صاحب میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا کہ استقامت یہ جو صفات درکار ہوتی ہیں استقامت کے لیے وہ کیسے پیدا ہوں مجھ میں اب وہ جو جیسے صبر کی ایک بات جیسے آپ نے فرمایا کہ صبر اور استقامت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اب وہ صبر جو ہے وہ اطاعت پہ صبر معاصیت پہ صبر مسیبت پہ صبر جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے پھر یہ ربن اللہ سم استقامو فلا خوفن علیہم ولا ہوں یا زنون اب یہ جو خزن ہے یہ خوف ہے یہ بھی نکل گیا لیکن میرے اندر استقامت کا یہ جوہر کیسے پیدا ہوگا کہ میں ان تمام اس تمام عجر کا مستحق بن جاؤں جس کا جس کا وعدہ مجھ سے میرا دین کر رہا ہے ارشاد دیکھئے استقامت ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی اس کے لیے یقینا ہمیں قرآن کریم سے رہنمائی لینی ہے قرآن کریم میں سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام تو وہ تسلیمات سے ارشاد فرمایا فَلِذَلِكَ فَدْعُوا پیروی پیروی نہ کیجئے چونکہ دو ہی چیزیں ہیں انیق صاحب ایک ہدا ہے اور دوسرے ہوا ہے یعنی خواہش خواہشات انسانی جو 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 نظریات لوگ پیش کر رہے ہیں قرآن کریم سے متصادم یا دینی تعلیمات سے متصادم وہ سارے کے سارے گمان اور خواہش پر مبنی ہیں تو ان کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا وَلَا تَتَّبِ اَحْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے خواہشات کو حرث کو مالی حوالے سے یا دنیوی حوالے سے عہدے اور منصب اور جتنی بھی خواہشات استقامت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں ان کو ایک طرف رکھنا ہے ان کو قربان کرنا ہے اور یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام تو وہ تسلیمات کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اس راستے پر ثابت قدم رہنا وَلَا تَتَّبِ اَحْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب اور کھل کر کہہ دیجئے کہ میں ایمان لائا اس کتاب پر جو اللہ نے میری طرف اتاری ہے وَأُمِرْتُ لِعَدِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں جب خواہش نفس کی پیروی سے انسان ہٹے گا اور عدل پر ثابت قدم رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کے ذریعے سے کتاب اتری ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرتا رہے گا تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مستقیم ہوگا اور یہ وہ مستقیم ہے کہ جس کا عجر نبی کریم علیہ السلام ابت تسلیمات نے بیان فرمایا حدیث میں آتا ہے عرد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں نبی کریم علیہ السلام ابت تسلیمات نے ارشاد فرمایا یہ حدیث میں چاہوں گا ہمارے ناظرین اس کو غور سے سنیں اور اپنے ذہنوں میں اسے جگہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّدَ ایک ایسا مسلمان جو مستقیم ہے المقتصد فی الامور دینی امور میں اقتصاد کو پیش نظر رکھتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے مستقیم ہے ثابت قدم رہنے والا ہے لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ السَّوَّامِ الْقَوَّامِ بِعَيَاتِ اللَّهِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلسل روزہ رکھنے والے اور مسلسل راتوں کو کھڑے ہو کر تحجد پڑھنے والے جیسا مقام حاصل کرتا ہے استقامت کو معمولی عمل نہیں ہے نینک صاحب استقامت ہم سے یہ طلب یہ چاہتی ہے تقاضہ کرتی ہے استقامت ہم سے یہ تقاضہ کرتی ہے کہ ہم تمام خواہشات نفسانی کو قربان کر کے اللہ کے حکم پر کھڑے ہو جائیں ثابت قدم ہو جائیں ہمارے لئے تمام تر مفادات جو دنیوی حوالے سے ہمیں راہ حق سے ہٹانے کا باعث بن سکتے ہیں ان کی قربانی دے کر اور تمام تر دباؤ اور پریشر اور تمام تر جو ہمارے بنیادی نکتہ نظر ہے اس سے ہٹانے کے لیے جو ہم پر مسلسل دباؤ نہ لے جا رہے ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے دین پر ثابت قدم رہیں یہ معمولی عمل نہیں حضور فرماتے ہیں ایسا شخص جو ایسی استقامت اختیار کرتا ہے کوئی حالات کا جبر اس کو اپنی راہ سے روک نہیں سکتا کوئی لالچ اس کو دین پر ثابت قدم رہنے سے ہٹا نہیں سکتا اللہ تعالی کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالی مسلسل روزہ رکھنے والے اور مسلسل ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں تحجد یا نوافل ادا کرنے والے جیسا عجر عطا فرما رہے ہیں اور یہ بہت بڑا عجر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بے حسنِ خلقی ہی وکرمِ ذریبتی ہی مہربان طبیعت اور حسنِ خلق کے نتیجے میں اللہ تعالی کی آیات پر ڈٹ جانے والے کو یہ عجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے سبان اللہ سبان اللہ اچھو ڈاکس صاحب یہ پہلا سوال اس ذہن میں یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ استقامت سے پہلے اللہ تعالی یہاں فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں انہ اللہ جینا قالو ربنا اللہ اس کے بعد سو مستقامو ہے تو کیا معرفتِ رب پہلی منزل نہیں ہے استقامت سے پہلے کہ مجھے معلوم تو ہو کہ میں کس کی ربوبیت کا اقرار کر رہا ہوں جہاں مجھے اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہو گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھے میرا رب اس مقام پر ہے کہ میں رحمان کے راستے پر چلوں شیطان کے راستے پر نہ چلوں اور اپنے عمل کو بلکہ اپنے ہر عمل کو دین کے لیے خالص کر لوں تو استقامت تو مجھ میں خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی یا استقامت اللہ تعالی کو اپنا رب مان لینے کی بائی پروڈکٹ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نکس صاحب کہ اللہ کا تعارف جب تک نہ ہو تب تک آدمی صاحبِ ایمان ہی حقیقت میں نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالی کے تعارف کا سب سے بڑا ذریعہ انبیاء علیہم الصلاة والتسلیمات ہیں اور وہی کا سورس آف نالج ہے جہاں انبیاء علیہم الصلاة والتسلیمات کے ذریعے سے حاصل ہونے والا اللہ کا تعارف ہی حقیقی تعارف ہے اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات میان فرما رہے ہیں کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف لوگوں کے نظریات ہیں لیکن اللہ کو ویسے ماننا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اللہ کے نبی کو ویسے ماننا جیسے اللہ نے بتایا ہے یہ اصل میں ایمان ہے انہ الذین قالوا ربن اللہ پروردگار کو رب ماننا ویسے ماننا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا ہے اور وہ تعارف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے وہ یقیناً معرفتِ ربانی کی اصل اساس ہے بنیاد ہے اور جب معرفتِ ربوبیت ہوگی اللہ کے رب ہونے کا حقیقی معرفت آئے گی اور حقیقی پہچان آئے گی تو پھر یقینی بات ہے اللہ کی ذاتِ عالی پر آدمی کا یقین بڑھے گا استقامت ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھایا ہے حضرتِ ابو حرارہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات درشاد فرمایا اندین یسرن دیکھو دین بہت آسان ہے بہت آسان ہے اس کی تعلیمات بہت آسان ہیں اس کے احکام بہت آسان ہیں ہر جگہ جہاں بھی کوئی دشواری اور مشکل پیش آتی ہے تمہیں اللہ تعالی ساتھی آسانیوں کا اعلان کر دیتا ہے نماز میں آسانیاں ہیں روزے میں آسانیاں ہیں حج میں آسانیاں ہیں دیگر آمال میں آسانیاں ہیں تو لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ دیکھو دین میں تم نے شدت اختیار نہیں کرنی ہے کہ تم آمال میں بہت اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی آگے بڑھانے کی کوشش کرو گے اور اللہ کو اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے اوپر ایسی شدت اختیار کرو گے اس سے گریج کرنا ہے کیونکہ احکام تو پھر بھی تم پر غالب آ جائیں گے فَسَدِّدُو بس قول اور نیت میں درستی رکھو اپنے ثابت قدمی کا اظہار کرو وَقَارِبُ اور کوشش کے ساتھ حسبِ استطاعت استقامت کا مقام پاؤ یہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت جاری فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام وَالتَّسْلِمَات نے ہمیں دعا سکھائی اللہم مہدنی وَسَدِّدْنِي اے اللہ مجھے ہدایت کی راہ پر گامزن رکھ اور مجھے ثابت قدم رکھ سدِّدنی وَفِّقْنِي وَجْعَلْنِي مُصیبًا فی جمعی اموری مستقیمن کہ اے اللہ میں تمام امور میں ثابت قدم رہوں اور سیدھی راہ اختیار کرنے والا بنوں حردبو ایوب فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام وَالتَّسْلِمَات کے پاس ایک آدمی آئے اور انہیں آکے عرض کیا دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ اَعْمِلُهُ يُدْنِينِ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ اے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّن دیکھو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے وَتُقِيمُ السَّلَاةِ وَتُوتِ الزَّقَاةِ اور تُو نے نماز پڑھنی ہے زکاة دینی ہے وَتَسِلُ زَا رَحِمِكَا اور جن کے ساتھ رحم کا رشتہ ہے ان کو ساتھ صلح رحمی کرنی ہے فَلَمَّا عَدْبَرَا جب وہ صاحب لوٹے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِن تمسک بِمَا عُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ اگر جس بات کا اس کو حکم دیا گیا ہے اس پر استقامت اختیار کی اور ڈٹا رہا تو یقیناً یہ شخص جنت میں جائے گا اب دیکھئے بار بار اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی معارفت وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے اور اللہ کی کتاب کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے اس معارفتِ ربوبیت کے نتیجے میں جو ایمان تمہیں نصیب ہوا ہے اس پر تم نے استقامت اگر اختیار کی تو پھر جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ تمہارے لیے نہیں ہو سبحان اللہ سبحان اللہ آجا ڈاکس صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانے بغیر کیا میں استقامت کی منزل تک پہنچ سکتا ہوں مثال کے طور پر آج جو ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں رزق میں اضافہ چاہتا ہوں ہر شخص ایک ٹوگو دو میں لگا رہتا ہے مسلسل جدو جہد ہے اس میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ حلال اور حرام اس کی تمیز بھی بیٹ میں سے نکل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مثال کے طور پر یہاں پر رازق ہے تو اللہ مجھے رزق دے گا مجھے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے مجھے ڈگمگانا نہیں ہے اور اپنے حلال راستے سے جو رزق آ رہا ہے اس سے ہٹنا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان لینا پائے استقامت میں یعنی ایک پختگی کے لیے کتنا ضروری ہے دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا آپ کے سوال کا جواب میں ارز کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار کسی جان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا تیہ شدہ رزق اس کو مکمل طور پر نہ مل جائے ایک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تیہ ہے اس کا رزق لیکن وہ اجلت میں حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف بڑھ کے اس رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے حلال ذرائع سے رزق تیہ ہے تو اگر اس کو یقین ہے اس بات پر کہ میرا رازق اللہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اور استقامت احسیار کرتا ہے اپنے دین پر اور اللہ کے رازق ہونے کے عقیدے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں اور وہاں سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا حلال اور حرام کی تمیز اس کو ایک طرف رکھ کے جو شخص رزق حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تو خود رازق بننا چاہ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر یقین ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوشش کا پابند کیا ہے ہمیں کوشش کا پابند کیا ہے ہمیں یہ کہا ہے طلب و قسم الحلال فریضتن بعد الفریضہ رزق حلال کی طلب اللہ کے فرائض ادا کرنے کے بعد تم پر فرض ہے یہ نہیں کہا کہ رزق تم اپنی محنت کے نتیجے میں حاصل کر پاؤ گے محنت کے نتیجے میں تو اگر رزق مل رہا ہوتا تو مزدور کو سب سے زیادہ رزق ملتا سب سے زیادہ رزق مزدور کو ملتا لیکن آپ دیکھ لیں کسی لیے کہ محنت وہ زیادہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تیہ ہے یقین الرازق وہ ہے وہ رزق کے ذرائع حلال اختیار اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکتیں شامل فرمائیں گے اور رزق میں برکت جو من جانب اللہ آئے گی وہ ہمارے لیے کفائت کا ذریعہ بنے گی ہمارے لیے زندگی میں آسانیوں کا اور سہولتوں کا ذریعہ بنے گی اس لیے اللہ کے رازق ہونے پر یقین ہمیں پختہ رکھنا ہے رازق اللہ ہے ہمیں اس نے محنت کا پابند کیا ہے رزق اسی نہیں عطا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہاں پر یہ بات بلکل واضح ہو گئی آپ نے استقامت کا جو فلسفہ ہے بلکل واضح کر دیا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لینا استقامت اس پر ڈٹ جانا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فوراں فرما رہا ہے فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ انہیں نہ خوفے نہ حزن ہے تو خوف کا تعلق کیا ماضی سے ہوتا ہے اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے کہ نہ مجھے کسی ماضی میں کچھ کھو جانے کا کوئی افسوس ہے اور نہ مجھے آنے والی کسی پریشانی کا کوئی خوف ہے کیونکہ میں نے رب کو رب تسلیم کر لیا ہے اور دین کے لیے اپنے ہر عمل کو خالص کر لیا ہے تو یہ فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ یہ منزل دنیا ہی میں آ جاتی ہے یا یہ جنت میں جانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے آمال کے نتیجے میں جنت ملے گی تو یہ فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ یہ منزل دنیا کی ہے یا آخرت کی جنت کی ویسے تو یقیناً یہ جنت کی منزل ہے اس میں کوئی شک نہیں جو قرآن کریم کے اس آیت اور دوسری آیات سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے لیکن یعنیق صاحب یقیناً یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اور ایسا ہوا بھی ہے اور اس کی تصدیق قرآن کریم کی آیات کرتی ہیں عرض ابراہیم علیہ السلام کا جہان اللہ تعالیٰ نے جکر فرمایا اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ عُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفَةً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ شَاكِرِ اللَّهِ اِجْتَبَاهُ وَحَدَاهُ الْعَسْرَاتِ مُسْتَقِيمِ وَحَانَ اللَّهِ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا عبراہیم علیہ السلام جو عقیدہ رکھتے تھے اور جو نکتہ نظر لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر جو یقین رکھتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا ان کو دنیا میں بھی ہم نے بہتری عطا فرمائی اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ نے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ جو شخص صاحب ایمان ہے اور عمال صالح بجال آرہا ہے مرد ہے یا عورت ہے فَلَنُّحْيَ يَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اس کو دنیا میں ہی ہم حیات طیب آتا فرماتے ہیں اور جو اللہ کا باغی ہے وَمَنْ عَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَن اس کا جینہ ہم تنگ کر دیتے ہیں یہ دنیا میں بھی یقینا اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی یہ جو فرما رہے ہیں لَا خُوفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کے لیے آخرت میں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا اس لیے کہ استقامت اللہ تعالی کے ہاں ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی حضن نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کا کردار ان کا نام عمل بالکل اللہ کی نافرمانی سے صاف ہوگا نتیجتاً کسی طرح کا خوف اور حضن ان کے لیے نہیں ہوگا سبحان اللہ اچھا ڈاکس صاحب کیا کہ پرگرام کا بلکل آخری حصہ میں ہم داخل ہو گئے ہیں تو یہاں پر اگلی بات جو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں آپ نے گفتگو فرما دی اس تعلق سے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اپنے اس عامال کے بدلے میں رہیں گے ان عامال کے بدلے میں جو دنیا میں کرتے رہے سوال میرا ڈاکس صاحب یہ ہے آپ کے خدمت میں کیا عامال کا بدلہ جنت ہے یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے عوض یا رحمت کے تفیل میں ہمیں جنت بھیجوا دے گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جب پوچھا گیا آپ سے تو آپ نے کیا فرمایا کہ میرے عامال مجھے جنت میں لے کے نہیں جائے رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ جو مجھے جنت میں لے کر جائے گی تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ ان کے عامال کے بدلے میں ہم جنت عطا کریں گے تو اس کو ذرا واضح کر دیجئے انکس صاحب دراصل یہ جملہ جو ہے نا جزا آم بما کانو یعملون یہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئے اس غلط فہمی کا ازالہ ہے اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام و تسلیمات نے فرمایا تھا اللہ یتغمدنی رحمت ربی میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپے گی تب ہی نجات ہوگی یقیناً اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ جملہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کے پر بھروسہ رکھ کر کہیں عامال نہ چھوڑ دینا عامال نہ کہیں چھوڑ دینا عامال بالکل زندگی میں شامل ہی نہیں کر رہے اللہ تعالی کی نافرمانی مسلسل کیے چلے جا رہے ہیں اللہ کی بغاوت اور سرکشی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جن عامال کو بجالانے کا اللہ تعالی نے بار بار حکم دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ہمارے لیے چھوڑی ہے اس کو اختیار نہیں کر رہے اور بلکل بس یہی کہہ رہے ہیں کہ بھر ٹھیک ہے جی اللہ تعالی کے ہاں نجات ہمارے لیے یقینی ہے اللہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جزاء بما کانو یعملون تمہارے اعمال بھی یقیناً تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے اللہ وَلِكُلِّن دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے اعمال کے نتیجے میں اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالی کے ہاں جو درجات ہیں وہ یقیناً صاحبانِ ایمان کو نصیب ہوں گے اس لیے ہاں بخشش تو یقیناً اس کی رحمت سے ہی ہوگی لیکن جو جنت میں جو درجات مسلسل نصیب ہونے والے ہیں وہ انسانوں کے اعمال کے نتیجے میں ہوں گے یہ اللہ قرآنِ کریم میں اعلان فرما رہے ہیں وَلِكُلِّن دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کے اعمال کے مطابق اور پروردگار یقیناً ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے اللہ تعالی جو فرمارے ہیں یَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اتَّقُوا اللَّه اللہ تعالی کی ناراضی سے بچتے رہو وَلْتَنْزُرْ مَا قَدَّمَتْ لِغَنَ اور ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ آنے والی کل کے لیے میں آگے کیا بھیج رہا ہوں یہ آنے والی کل کے لیے وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ الَاللَّهِ ڈرو اس دن سے جب تم نے پلٹ کر اللہ تعالی کے حضور میں پیش ہونا ہے سُمَّت وَفَا کُلُّ نَفْسِ مَا کا ثبت پھر جو کچھ وہ کما کے لائے ہے اس کا پورا پورا صلح اس کو دیا جائے گا تو آمال بجالانا یہ اللہ تعالی کے حکم کی بجعوری ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی بجعوری ہے اس لیے آمال کو زندگی سے نہ نکالیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ یقینی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہی اللہ جو رحمت کی بات کر رہا ہے اور وہی اللہ کے حبیب جو رحمت ربانی کی بات کر رہے ہیں وہی آمال پر مسلسل ہمیں ترغیب دے رہے ہیں آمادہ کر رہے ہیں آمال کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں لہٰذا آمال جاری رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی رحمت پر بھروسہ اور ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن رہے ہیں ہمارے نیک آمال اور جیسا آپ نے فرمایا بلکل بات واضح کر دی اللہ کی رحمت کے بغیر اللہ کی رحمت کے حصول کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے لیکن سبب ہمارے نیک آمال جس کا حکم ہمارا دین ہمیں دیتا ہے ڈاکسا میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اور آپ نے حضب روایت آج بھی ہماری علم کمی کو دور کیا ہم نے آپ سے بہت سیکھا محترم خواتین و حضرات ہمارے علماء اللہ انہیں سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن سے قریب کرتے ہیں یہ سورہ اعقاب کی آیات تیرہ اور چودہ ان پر گفتگو ڈاکسا صاحب نے فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَازُنُونَ اللَّهُ اَكْبَرَ یہ دین جو ہم قبول کرتے ہیں یہ اتفاق سے قبول نہیں کرتے بلکہ اپنی شعوری طور پر ہم قبول کرتے ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ اس کی صفات کے ساتھ پر استقامت ہم ڈڑ گئے خواہ حالات کیسے بھی ہوں اے اللہ ہمارا رخ تیری ہی طرف رہے گا ہمارے ہماری استقامت میں لرزش نہیں آئے گی اللہ ہو اکبر خواتین وزرات اس کے لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ اور جسرہ ڈاکس صاحب نے بلکل تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ استقامت کسے کہتے ہیں اور اپنے قدموں کو مضبوط کیسے رکھا جاتا ہے بس اپنا تعلق اپنا رخ اللہ کی طرف بلکل واضح رہے بلکل صاف رہے خواتین وزرات میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب کا کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز کل کا سوال جو ہم نے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے عرصے تک حکمرانی کی درست جواب دو سال تین ماہ آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے بنو جورہم نے زمزم کے کوئے کے پاس آباد ہونی کی اجازت کس سے لی جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-34527-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-00980 ہمارا ای میل ایڈرس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارڈس ایپ کا نمبر ہے 0092321-825-0194 وقت قرآن دازی کا کراچی میں آج کوئی مہمان نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ فرض میں ادا کر رہا ہوں خالد محمود صاحب ہیں لاہور سے خالد محمود صاحب لاہور سے خالد محمود صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کو تک پر مشتمل یہ گفٹ ہیم پر ہم آپ کے گھر روانہ کر رہے ہیں بزریہ کوریر آپ کو بہت بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علیہ مرتزہ کرم اللہ و جہو کا آپ فرماتے ہیں کہ ظالم بادشاہ اور بدکار عالم کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سزا ملے گی ظالم بادشاہ اور بدکار عالم کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سزا ملے گی اللہ اکبر آپ نے میں اس بہن انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ پروردگارِ بہروں بردگارِ ائ genau piece پہ بانے پہ ڈیو بٹیں